اسلام علیکم نہایتی قابل عزت قابل احترام ناظرین کیا علاق کیسے بھی ٹھیک ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو صحت دے صحت تعلم بھی زندگی دے دین و دنیانی دل سے مالا مال کرے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے مولا پانیتن پاک کے صدقے اولی اقراب کے صدقے شہیدوں کے صدقے گمبت خضرہ کے صدقے خوش رہیں عباد رہیں خست رہیں مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح اور میرے چینل کو سبکرائب کرتے رہیں لائک کرتے رہیں شہید کرتے رہیں میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں جن میرے دوستوں نے بائیوں نے بزرگوں نے بہنوں نے میری ماں نے میرے چینل کو سبکرائب کیا لائک کیا شیئر کیا اور مزید بھی اس کو کرتے رہیں ہماری اس میں خوصلہ فضائی ہو جاتی ہے تو ناظرین آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے شگر کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شگر کا علاج نہیں لب لبہ ڈیٹ ہو جاتا ہے ناظرین میں یہ کہوں گا اور گرنٹی کے ساتھ اور پروف کے ساتھ بات کرنوں اس میں ایک پرسنٹ بھی جھوٹ نہیں ہوگا ایک سو دس پرسنٹ سچائی ہوگی سچائی کیا ہوگی ناظرین ہمارے جسم کے اندر کوئی مردہ چیز نہیں رہ سکتی آپ کس بات کا علم ہے اور اس بات کا یقین بھی کرنا ہوگا کیسے کہ جب کسی فی میل کو پریکننسی ہو جاتی ہے حمل ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے جب اس کا حمل گر جاتا ہے تو پھر کیا کروایا جاتا ہے دی این سی جسے عام لفاظ میں میری بہنیں میری بیٹنگیں میری مخترمہ کہتی ہیں کہ صفائی کروائی جسے دی این سی کا لفظ دیا جاتا ہے جب دی این سی کروائی جاتی ہے اگر جسم گندر گوشت کا لو تھوڑا تھوڑا سا رہ جائے تو اس کی بلیڈنگ نہیں رکھتی ٹھیک ہے یا غلط ہے صحیح ہے نا تو پھر لب لبا جسم مردہ حالت میں کیسے رہ سکتے ہیں ایکزمپل نمبر ایک دوسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں کہ لب لبا ڈیڈ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں کہ لب لبا ڈیڈ ہوتا ہے جب کسی کو شوگر کا مرض ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے شوگر کا مرض ہو جاتا ہے وہ کوئی بھی میڈسن نہیں کھاتا سٹارٹ ہے تو وہ کہتا ہے میں واک کرتا ہوں سیر کرتا ہوں شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے ناظرین آپ یہ بتائیں اگر واک کرنے سے سیر کرنے سے شوگر کنٹرل ہو جاتی ہے شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر لب لبا ڈیڈ ہو گئے تھا واک کرنے سے زندہ ہو گئے تھا پھر میرے خیال کے مطابق تو مردے کو بھی ایکسسائز کروانی تھی کہ واک کرنے سے شاید وہ بھی زندہ ہو جائے اس سے مسائل یہ کہ لب لبا ڈیٹ نہیں ہوتا ہے لب لبا کمزور ہوتا ہے شوگر ہونے کی وجہ تھی ہے پنکریاز کی کمزوری جسے کہتے ہیں لب لبا اگر آپ کا لب لبا ٹھیک ہو جائے تو شوگر بھی ٹھیک ہو گئی شوگر صرف کل کا علامات بھی ٹھیک ہو گئی پھر آپ کو کسی قسم کی میڈسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑھے گی ہومی بیتر طریقہ علاج میں بہترین علاج ہے دس نقصان ہے اس کی مثال آپ یہ لیتے ہیں اگر کسی کو ٹمپریچر ہوتا ہے بھار ہوتا ہے گرم دوائی کھاتا ہے جسے انٹی باٹر کہتے ہیں وہ دوائی کھانے سے موشن آنے شروع ہو جاتی ہے لرجک ہو جاتی ہے یا گرمی ہو جاتی ہے ہو جاتا ہے لیکن ہومی پیسہ میڈسن سے ایسا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے آپ نے کھائی ہوگی کبھی کبھی اس کا فیدہ ہی فیدہ ہے نقصان کوئی نہیں ہے شکر ہونے کے وجہ جاتی ہے پنکریاز کی کنوری کسی کہتے ہیں لب لبا تو اب آپ کو پتہ جال گیا کہ لب لبا ڈیٹ نہیں ہوتا لب لبا کمزور ہوتا ہے اب دوسری نمبر میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کا شگر کا مرضہ تین سال سے دو سال سے چار سال سے پانچ سال سے پندرہ سال سے اتنا عرصہ مرضہ چیز تو نہیں رہا سکتی کینسر بننے کا سبب پیدا کرتے اس سے ملاکہ لب لبا کمزور ہوتا ہے مرضہ نہیں ہوتا اب طریقہ لائج کی طرف آتے ہیں اب کوئی بھی ہومی پیتھے کے لائوہ میڈسن کھاتے ہیں جو شگر کا لیول ہے جسے فاسٹنگ کہتے ہیں یا خالی پیٹ کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے ہنڈرڈ تک یا ون ٹین تک یعنی سو تک یا ایک سو دس تک کھان تو بعد جسے رینڈم کھاتے ہیں کھانے کے بعد وہ ہوتا ہے ون سکس دیو ایک سو ساٹھ ایک سو ستر تک اس سے اوپر نہیں ہوتی یہ ایک سو اسی بھی آ جائے کوئی بات نہیں جس کو شگر پرانے کے ٹو ہنڈڈ پہ پھر بھی کی مسئلہ ہے اب میڈسن کھاتے ہیں شگر آپ کی کام آجاتی ہے اگر جسم کے اندر علامتیں تکلیفیں سنٹم اسی طرح مجود ہے تو پھر وہ میڈسن استعمال کر کے شگر کم کرنے کا ڈون کرنے کا کوئی فیدہ نہیں یعنی کہ مرض کا دبانے یا چھپانے کے برابر ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنا علاج کرویں خومی پیسہ طریقہ علاج سے جب آپ اپنا علاج کرویں گے خومی پیسہ طریقہ علاج سے آپ میڈسن استعمال کریں گے اس سے آپ کے شگر کا لیول بھی کم ہوگا اور شگر سے مطلقہ علامات بھی کم ہوگی ایک بات بہت مشہور ہے کہ خومی پیسہ طریقہ علاج مرض کو جڑ سے ختم کرتے ہیں تو یہ اسی طرح جڑ سے علاج کیا جاتا ہے جب ہم ایک درست پر کار دیں گے تو شاہیں کیسے بچیں گے لیکن دوسرے دیکھ کے علاج ہی جاتا ہے کہ شاہیں کا علاج کیا جاتا ہے مرض کا علاج نہیں کرتا ایک شاہ کا علاج کریں گے دوسری طرح سے نکلے گا یعنی کہ شگر کی میڈسن کھاتے ہیں شگر کم آ جاتی ہے اگر ایک مردانہ طاقت ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے عورتوں پھر انفیگرڈ لوز ہو گئی ہیں خڑی سے گوشلہ داؤ کر لٹا گیا ہے کمر میں درد ہے پٹھوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے تو پھر وہ میڈسن استعمال کر کے شگر کم یا ڈان کرنے کا فیدہ کوئی نہیں ہونا یہ چاہیے کہ شگر بھی آپ کی ٹھیک ہو شگر سمطل کا علامت بھی ٹھیک ہو مسائل کے طور پر آپ کوئی میڈسن کھاتے ہیں مہنگی سے مہنگی یہ طرح آپ کو کھاتے ہیں صبح آپ کی شگر ون ٹین آ جاتی ہے اگر علامتیں تقلیفیں جسم میں اسی طرح موجود ہے تو پھر وہ مہنگی سے مہنگی گرم سے گرم وہ تو ہے کہ شگر کم کرنے کا ڈان کرنے کیا فیدہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میڈسن استعمال کریں اور شگر چاہیے کریں شگر بھی ٹھیک ہو آپ سے پوچھا جائیں کیا حال آپ کے الحمدللہ میری تمام کی تمام علامتیں ٹھیک ہیں وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنے لب لبے کا ناظرین آپ کو جتنی بھی پرانی مرد ہے جتنا بھی پرانا شگر کا مرد ہے صرف اور صرف only پندرہ دن دیکھ کر دیکھیں انشاءاللہ آپ پندرہ دن ایک سیٹ پر رکھ لیں جتنی عرصے سے آپ کا مرد ہو ایک سیٹ پر رکھ لیں آپ کو پندرہ پرزر واقع کی میڈسن استعمال کی ہے تو ناظرین وقت کی کمی کوئی سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر مزید اور مفید معلومت آپ کو بتائیں گے تب تک لئے اللہ حافظ لیاکت ہمیوپیتھیک کلینیک موت کا دوسرا نام شگر شگر کا علاج کل نہیں آج شگر کنٹرول کرنے کی بجائے اپنے لب لبے کا علاج کروائیں انسولین انجیکشن اور پرہیز سے نجات پائیں اگر آپ کا لب لبا ٹھیک ہو جائے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں کینسر کا دوسرا نام کالا یرکان میدہ جگر ہیپٹائٹس اے مکمل علاج علاج کے بعد انشاءاللہ رپورٹ نارمل آئے گی پرانے سے پرانے جوڑوں پٹھوں کے درد اور گینٹیا کا علاج کروائیں گردے مسانے اور پتے کی پتری کا بغیر آپریشن علاج کروائیں وزن گھٹائیں زندگی آسان بنائیں خوبصورت سمارٹ نظر آئیں تیس دن میں تیس پاؤنڈ وزن کم کریں پانچ انج کمر کم کریں صرف چند دن دوائی کھانے سے بلیٹ پریشر سے نجات پائیں قد بڑھائیں پروکار نظر آئیں چھوٹے قد سے نجات پائیں چار سے چھی انچ تک قد بڑھائیں چہرے کے ڈینٹ دبلہ پن پچھ کے گال کمزور جسم آخر آپ ہی کا مقدر کیوں جسم کو موٹا مضبوط سرخ خوبصورت بنائیں چہرے کے داگ چھائیاں فال تو بال ہمیشہ کے لیے ختم گرانٹی کے ساتھ صرف ایک کریم کے استعمال سے شرطیا رنگ گورا پھل بہری کے داگ مستقل ختم اور دوبارہ نہ ہونے کے گرانٹی نظر کا مکمل علاج کروائیں سفید موتیا کالا موتیا بغیر آپریشن علاج اینک سے مستقل نجات پائیں کووت زبردست امراض خاص اور اولاد نرینہ کا علاج اور علاج کے بعد انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا صرف چند دن دوائی کھانے سے نسوانی حسن بہت نمائیہ کیونکہ نسوانی حسن ہی عورت کی جان ہے لیاقت ہومیوپیتھے کلینیک لالپول بل مقابل پنچ پیر دربائی نلس وابڈا گریڈ اسٹیشن ابھی فون ملائیں اور آرڈر بک کروائیں 0300 488 1571 0300 488 1572 0300 9400 761 0300 4759 016 موسیقی موسیقی